سموک کے روگ سے بچنا ہوگا دھوان چھوڑنے والی گارڈوں پر بابندی کا فیسٹہ کر دیا گیا ہے انفٹ سکول وین اور سی این جی رکشہ بچوں کو پک اینڈ ڈراب نہیں دے سکیں گے سی ای او ایڈوکیشن کہتے ہیں سکول بسیں چلائیں گے ٹرافک حادثات اور سڑکوں پر رش میں بھی کمی ہوگی سموک کے خطرے کے پیش نظر بچوں کو سکول اور گھر لانے لی جانے والی ناکس اور دھوان چھوڑنے والی گارڈیوں پر پبندی لگائی جائے گی سی این جی رکشہ بھر بھی بچوں کو پک اینڈ ڈراب کرنے پر پبندی ہوگی والدین کا کہنا ہے سموک اور حادثات پر قابو پانے کے لیے محکمہ تاریم کو سخت پولیسی بنانے کی ضرورت ہے دسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر سکینڈری ملک احسان کا کہنا ہے کہ محولیاتی علودگی اور شہر میں ٹرافک کا بہو کم کرنے کے لیے پرائیوٹ سکولز کو اپنی بسیں خریدنا ہوں گی تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کو ہدایت کی گئی ہے جو بچوں کو لانے والی گاریاں بسیں ویگنے ہیں ان کا چیک اپ کروایا جائے اور جو دھوان چھوڑنے والی گاریاں ہیں ان کو روڈ سے بی روڈ کیا جائے نیجی سکول ایک ہفتے کے اندر بسوں کی خریداری کریں گے یا بسیں رنٹ پر لیں گے ہر سکول ساتھ فیصد طالب علموں کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرے گا ایڈیوکیشن آفیسر کے اس اقدام کے باعث محولیاتی علودگی کو بھی کم کرنے میں خاطر خواہ مدد ملے گی کیمرامین ساکم ملک کے ساتھ جنید ریاض سٹی ٹوٹی ٹو شہر میں ٹریفیکہ ازدہام لاہور ہائی کورٹ کا برہمی کا اظہار غیر قانونی پارکنی پر دو ہزار روپے جرمان نے کا حکم دیا گیا پارکنگ کے مسائل سے نمچنے کے لیے کیا اتنامات کیے سی او پارکنگ کمپنی ذاتی حیثیت میں طلب جسٹیس شاہد کریم نے آلودگی کے خلاف کے اس کی سامات کی جوانچ ہونے والی میلز کے خلاف بھی ایکشن کی ہدایات جسٹیس شاہد کریم نے شہری حارون فاروق کی درخواست کی سامات کی جوڈیشل وارٹر اینوارمنٹل کمیشن کے جانب سے عدالت احکامات پر عمل کی مطالق ریپورٹ پیش کی گئی میمبر جوڈیشل کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ لوہی کی فیکٹریاں آلودگی میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہیں عدالت نے سیکرٹری وحولیات کو سٹیل فیکٹریوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کاروائی کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے عدالت کے باعث بننے والی سٹیل میلز کے خلاف سخت کاروائی اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کاروائی کے لیے چیف سیکرٹری کو ڈیپٹی کمیشنر کو مراسلہ بھیجوانے کا بھی حکم دے دیا میمبر جوڈیشل کمیشن نے کہا الڈی اے کے کمرشلائزیشن قانون میں بہت سی قانونی پہ چیت گیا ہیں ان قانونی پہ چیت گیاں کو مناسب ترامیم کے بعد قابل عمل بنایا جا سکتا ہے عدالت نے ٹرافک کے مسائل اور بھرتی ہوئی کمرشلائزیشن پر بھی اظہار ناراض کی کیا فاضل جج نے کہا آئندہ سماعت پر اس حوالے سے متعلقہ قوانین پیش کیے جائے چیئر میں ٹاؤن فلینرز الڈی اے کو بھی طلب کر رہے ہیں کیا پورے شہر کو ہی کمرشلائز کر دیا جائے گا بڑے ہورٹائز، شاپنگ مالز اور دیگر ادارے وارٹری پروسیس پلانٹ لگائیں تاکہ پانی کے زیاہ کو روکا جا سکے عدالت نے اندرونے شہر تعبیرات پر ڈیجی وارٹ سیٹی ایتھارٹی سے بھی ریپورٹ طلب کر لی ہے جبکہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو آنے والے دنوں میں میچز کے لیے جامعہ ٹرافک پلانٹ بنانے کی ہدایت کی ہے عدالت نے کیس کی مزید سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کر دی آٹھا مہنگا ہونے کے باوجود نایاب شہری دکانوں پر مارے مارے پھیدنے چکی مالکان نے بھی آٹھا مزید چار روپے کلو مہنگا کر دیا نئی قیمت ایک سو سولہ سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے کلو ہوگی غریب کی مشکلات مزید پڑھ گئیں پنجاب حکومت نے آٹھے کی قیمت میں اضافہ کر دیا تاہم اس کے باوجود کچھی عبادیوں اور متوس طبقے کے علاقوں میں واقع کریانا شاپس جنرلل سٹورز پر سستہ آٹھا نہیں پہنچ سکا شہریوں کو دس اور بیس کلو کے تھیلے ڈونڈنے سے بھی نہیں مل رہے شہریوں کو کہنا ہے ریلیف کے نام پر عوام سے دھوکہ کیا جا رہا ہے چکی مالکان نے ایک کلو آٹھا ایک سو سولان پر بڑھا کر ایک سو بیس روپے کا کر دیا اوپن مارکیز سے سستہ آٹھا نہ ملنے اور چکی کے آٹھے کی قیمت بڑھنے پر شہری سیکھ پا ہوگے شہریوں کو کہنا ہے پنجاب حکمت زبانی جمعہ خرش سے آگے نہیں بڑھ رہی عوام آٹھے کو ترس رہے ہیں اور حکمران سب اچھا کا راک علاپ رہے ہیں کیامرامین محمد کاشف کے ساتھ شہزاد خان عبدالی سیڈی فوری ٹو لاہور میں ڈینگی بے قابو ہونے لگا شہر میں ڈینگی ایک قیمتی زندگی نگل گیا ڈینگی بخار کے مزید ایک سو آٹھ نئے مریض بھی سامنے آگئے شہر میں ڈینگی کے ڈنگ تیز ہو گئے ڈینگی بخار کے باعث ایک زندگی لکمہ اجل بن گئی لاہور میں مزید ایک سو آٹھ افراد ڈینگی کا شکار ہو گئے مختلف حسطالوں میں ڈینگی کے زیر علاج مریضوں کی تعداد دو سو پچپن تک پہنچ گئی شیخ زیدہ سپتال کا لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کھلنے کے بعد پہلا آپریشن ہی ناکام ہو گیا باون سالہ شہباز کے جگر کی پیونکاری کا آپریشن ہوا مگر مریض چل بسا پنجاب ہومن آرگن ٹرانسپلانٹ آتھارٹی کی سنگین نااہلی شیخ زیدہ سپتال میں جگر کی پیونکاری کا اڑائی برس سے بند سینٹر بغیر اپگریڈیشن کھولنے کی اجازت دے دی شیخ زیدہ سپتال میں اڑائی برس بعد ہونے والا لیور ٹرانسپلانٹ کا پہلا آپریشن ہی ناکام باون سالہ مریض شہباز جگر کی پیونکاری کے بعد ہسپتال میں چل بسا متوفی شہباز کے بھتیجے نے جگر کا آتیا دیا لیکن ٹرانسپلانٹ نہ کام رہا شیخ زیدہ سپتال کے لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر کو اڑائی برس قبل پیدر پہ مریضوں اور ڈونرز کی امواد پہ پنجاب ہوتا نے بند کر دیا تھا اور جگر کی پیونکاری کے آپریشن پر پابندی آئیت کر دی تھی پنجاب ہوتا نے دوبارہ سپتال میں لیور ٹرانسپلانٹ کی اجازت دے دی لیکن سینٹر میں پائی جانے والی خامیوں کو دور نہ کیا گیا فیروزپل روڈ پر ایک ہزار بیٹ پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کے لیے بیس کروڑ روپے کا فنڈ جاری جنہ ہسپتال میں ٹراما سینٹر اور امرجنسی کے لیے انتالیس کروڑ کا بجٹ بھی جاری کر دیا گیا میک میں خزانہ پنجاب نے فیروزپل روڈ پر ایک ہزار بیٹ پر مشتمل ہسپتال کی تعمیر کے لیے بیس کروڑ روپے کا فنڈ جاری کر دیا پنجاب حکومت میں پانچرب روپے مالیت کے منصوبے کے لیے ابتدائی طور پر صرف بیس کروڑ ہی جاری کیے حضرتال کی تعمیر کے لیے آئیڈیا پتھانٹی نے نصف بجٹ کے اجراع کی اجازت مانگی تھی حکام کا کہنا ہے نوہ مالی سال کے بجٹ میں مختص کیا گیا فنڈز ہی جاری کیے گئے ہیں دوسری جانب جناح حضرتال میں ٹراما سینٹر اور ایمیجنسی بلنگ کی توصیح کے لیے تاریس کروڑ کا بجٹ بھی جاری کر دیا گیا پی ٹی آئی کے ارکینی اسمبلی کو بڑا دھج کا ترکیاتی اسکیموں کی تکمیل کے ارمان کاغذوں تک محدود میٹرپولیٹن کارپوریشن نے ترکیاتی اسکیموں پر بیاسی کروڑ پچاس لاکھ کی ترکیاتی اسکیموں پر تحال ورکنگ نہیں کی پی ٹی آئی لاہور کے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کی سات کروڑ پچاس لاکھ فنڈ کی دیماند تحال پوری نہ ہو سکی محکمہ بڑیات کی منظوری پر ہی ترکیاتی اسکیموں کے لیے فنڈ خرچ ہو سکیں گے میٹرپولیٹن کارپوریشن نے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی حماد اظہر ملک قرامت خوکر اور شفقت محمود کے حلقوں کے لیے سات کروڑ پچاس لاکھ کی ترکیاتی اسکیموں پر ورکنگ روک دی گجرات میں سڑک کی تعمیر کے لیے 312 اکڑ آراجی خریدنے کا فیصلہ کیا گیا پنجاب حکومت نے ہنگامی بنیادوں پر زمین کی خریداری کے لیے 80 کروڑ 88 لاکھ روپے کے فنڈ کی منظوری دے دی ایوان وزیراعلا کی ہدایات پر گجرات میں اولڈ جیٹی روڑ لکھنوال کو دو رویا بنانے کے لیے سی اینڈ ویو نے منصوبہ بندی کی سڑک کو دو رویا بنانے کے لیے پنجاب حکومت 312 اکڑ زمین بھی خریدے گی زمین کی خریداری کے لیے سکیم کو بقاعدہ بجٹ کا حصہ بناتی ہے کیا نظرائے کا کہنا ہے ایوان وزیراعلا کی سفارشات پر سڑک کی تعمیر کے لیے زمین خریدنے کا کہا گیا اور ہنگامی بنیادوں پر سڑک کے آس پاس واقعی ارازی کا تخمینہ لگا کر منظوری لی گئی پینڈی بورڈ نے زمین کے خریداری کے لیے 80 کروڑ 88 لاکھ روپے کے فنڈ کے اجرا کے لیے سکیم کو روہ مالی سال کے بجٹ میں بھی شامل کر لیا ہے وزیراعلا کے چہیتے افسروں پر نوازشیں گریڈ 19 کے جنگر آفیسر کو گجات کا کمیشنر لگا دیا گیا وزیراعلا پرویز الہی نے منظوری دے دی احمد کمال مان وزیراعلا سیکرٹیٹ میں سپیشل سیکرٹی تائنات دی وزیراعلا پنجاب چہدی پرویز الہی کے چہیتے افسروں پر نوازشیں ہونے لگی پنجاب حکومت کی جانب سے رولز سے ہٹ کر تائیناتی کی ایجانے کا انکشاف ہوا ہے پنجاب حکومت نے ایک جنگر رینک کے آفیسر کو وزیراعلا پنجاب کے ظلے کا کمیشنر لگا دیا ہے احمد کمال مان ایوان وزیراعلا میں سپیشل سیکرٹی تائینات تھے گریڈ 19 کے آفیسر احمد کمال مان سیکرٹیٹ سرویس کے آفیسر ہیں ان کی رولز سے ہٹ کر تائیناتی کی گئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے احمد کمال مان کو آج ہی گجات پہنچ کر چارج لینے کی ہدایت کی گئی ہے حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر تبادلی کر دیئے دی جی پنجاب فوڈ آثورٹی شویب خان جدون کو او ایسٹی کر دیا گیا کیپٹن ریٹائرڈ اکرام الحق دی جی لینڈ ریکارڈ آثورٹی لاہور عبدالرزاق کی بطور ایڈیشنل سیکیٹری ایوان وزیراعلا تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جبکہ محمد شویب جدون کو ہٹا کر ان کی جگہ مدسر ریاض کو ڈی جی فوڈ آثورٹی تائینات کیا گیا ہے ڈی سی بھکر خورم شہزاد کا تبادلہ منسوخ جبکہ ڈی سی ناروال چاہد فرید کو او ایسٹی بنا کر ان کی جگہ کیپٹن ریٹائرڈ شویب علی کو ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں لاہور کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کاروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اشیانہ اقبال ہاؤسنگ سسائٹی کیس وزیراعظم کو بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے شہباز شریف کو مصروفیات کے باعث حاضر سے مستقل استثناء دے دیا احتساب عدالت کے جج ساجد علیہ وان نے فیصلہ سنایا وزیراعظم کی مستقل حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی احتساب عدالت میں پیراغون ہاؤسنگ سسائٹی ریفشنز کی سمات ہوئی وفا کی وزیر خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق عدالت میں پیش ہوئے شریک ملزمان بھی عبوری زمانت کے لیے پیش ہوئے عدالت نے ملزمان کی زمانت میں پانچ اکتوبر تک توسیح کرتے ہوئے نیپ سے ریپورٹ طلب کر لی خواجہ برادران کے خلاف پرائل کی کاروائی بارہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی عدالتی حکم کے باوجود پولیس مغوی لڑکی کو بازیاب کرانے میں ناکام لہور ہائی کورٹ میں آئی جی پنجاب کے خلاف تو ہی نے عدالت کی درخواست پر سمات ہوئی ڈی آئی جی لیگل نے آئی جی کی جانب سے مغوی لڑکی کی بازیابی کے لیے اٹھائے اقدامات کی ریپورٹ پیش کی عدالت نے پولیس کو لڑکی کی بازیابی کے لیے گیار اکتوبر تک مزید محلت دے دی لہور پولیس کی ناہلی انتہا پر تفتیشی افسران چوراسی تھانوں میں درج ایک لاکھ تہتر ہزار چار سو انیس چلان پراسیکیوشن آفیس بجوانہ بھول گئے ڈسٹرک پبلک پراسیکیوٹر رائے مشتاق نے سی سی پیو کو چلان جمع کرانے کے لیے عمرہ سلار سال کر دیا عمرہ پیکج کے مطابق سہولیات فراہم نہ کرنے پر شہری ٹریول ایجنسی کے خلاف عدالت پہنچ گیا منتخب ہوئے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز اور دیگر شخصیات کی جانب سے سلطان گوھر کو مبارک بار پیش کی گئی اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈیویلپرز کی جانب سے سلطان گوھر کو متوفقہ طور پر چیئر مین آباد نورت برائے سال دوہزار بائیس تیس منتخب کر لیا گیا ریجنل ایگزیکٹیو کمیٹی نے سلطان گوھر کو چیئر میں منتخب کیا نئی ذمہ داری کے لیے پر گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کے جانب سے سلطان گوھر کو مبارک بار دی گئی کاروباری شخصیات ایسم عمران، شراز منو، ایوب ازہار، اکبر کے جانب سے بھی سلطان گوھر کو مبارک بار کے پیغامات دی گئے وفاقی حکومت برقرار البتہ پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے پنجاب حکومت کا جانا خارجہ سے امکان نہیں ہے گورنر بلیگو رحمان کی سیٹی فارٹی ٹو کے ساتھ خصوصی گفتگو ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو حکومت ملے پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کو حکومت ملے تاکہ وہ اپنی منشور کے مطابق اور اپنی منشاہ کے مطابق دلیور کر سکیں اور اسی طرح کی ہی کوشش کے ذریعے کالیشن نے وفاق میں پی ٹی ای کی حکومت کو چلتا کیا تھا پھر پنجاب میں بھی ایک حکومت کی تبدیلی ہوئی لیکن وہ عارضی ثابت ہوئی تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کش مکش جاری رہے گی اور کسی بھی وقت دیکھیں کیا ہو سکتا گھڑی شاہوں میں سابق یو سی چیرمن امجد مرزا کی جانب سے لگی رہنماؤں کے احساس میں استقبالیا ایمین نے علی پرویز ملک سابق میر کرنل ریٹائر مبشر جاویت نے شرکت کی گھڑی شاہوں کے آئس لینڈ کیفے میں سابق یو سی چیرمن امجد مرزا کی جانب سے لگی رہنماؤں کے احساس میں استقبالیا دیا گیا ایمین نے علی پرویز ملک سابق میر مبشر جاویت نے شرکت کی تاجی رہنماؤں رانا فیصل زبیر مرزا ایجاز محمد اشرف بلال ایجاز مر امجد حماد نائم عثمان امجد سمیت دیگر بھی شریک ہوئے لیگی رہنماؤں نے تاجید برادری سے ملاقات کی مارکیٹوں کے مسائل سمیت سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال کیا گیا جرمنی کے سفیر الفریر گراناس اور فرسٹ سیکیٹری کا دورے لاہور دلی گیٹ اور تاریخی مسجد وزیر خان کا وزیٹ کیا جرمنی کے سفیر اور فرسٹ سیکیٹری کچھوں سے لاہور کے دورے پر ہیں جرمن سفیر فرسٹ سیکیٹری کے ہمرادلی دروازے پر پہنچے اور کیمے والے نان کھا کر لطف اندوز ہوئے جرمنی کے سفیر نے تاریخی امارت مرانی گلیوں کا بھی دورہ کیا اور ہاتھ سے بنی مختلف روایتی اشیاء دیکھ کر لاہوریوں کی تاریخ کیے بغیر نہ رہ سکے نیپیٹی ڈیریکٹر کلچر آئیشہ خان ڈیریکٹر کنزرویشن نجم ساکم نے جرمنی کے سفیر کو اندرونے لاہور کی تاریخ کے متعلق آگاہ کیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے شجر عباس فسٹ ملک کے تیز ترین ایتلیٹ بن گئے جبکہ شجر عباس نے ایچیسن نیشنل فاسٹس من چیمپینشپ جیت تھی پرنسپل ایچیسن کالیج مائیکل تھامسن اور سیکیریٹی ایتلیٹکس فیڈیشن محمد زفر نے ایتلیٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے ایچیسن کالیج میں ہونے والی پہلی فرسٹ ایچیسن نیشنل فاسٹس من چیمپینشپ کے سو میٹر سپنٹ میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے شجر عباس نے دس اشاریہ بیس سیکنڈ میں سو میٹر فاصلہ تیہ کر کے کامیابی سمیٹی ایچیسی کے ہی ندیم احمد دس اشاریہ تیس سیکنڈ کے ساتھ دوسرے اور آرمی کے عزیر رحمان تیسرے نمبر پر رہے انٹر سکول انڈر ایٹین مقابلے میں ایچیسن بلیوز کے بلال حامد نے پہلی دانی سکول حاصل پر کے وسیم زبیر نے دوسری اور ایچیسن کے دانیال ریزوی نے تیسری پوزیشن حاصل کی شجر عباس اور بلال حامد کا کہنا تھا کہ کامیابی حاصل کرنے پر بہت خوشی ہے کوشش ہے پاکستان کے لیے کامیابیاں حاصل کریں اللہ پاک نے مجھے دبارہ عزت دی اور اپنے کوشش آپ کا جنہوں نے میرے پر میند کی تو پاکستان کا فاسٹس میں اگن بنا میں اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں دو دار چوبیس میں پیریس میں علمکس ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی میند جا رہی ہے تو انشاءاللہ میں بھی پاکستان کے لیے کوالی فائی کر کے علمکس میں جاؤں گا پاکستان انشاءاللہ I will train as hard as I can and I will continue athletics as much as I can for the upcoming years and hopefully I can do something for the country and for my school Principal Edison College Michael Thompson اور Secretary Athletics Federation of Pakistan محمد زفر نے اثلیٹس میں انعامات تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلے تو سلسل سے ہونے سے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے ہمارا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اور بچوں کو بھی موقع ملے کوئی hidden جو ہے ٹیلنٹ اگر ہے تو وہ سامنے آئے تو الحمدللہ یہ ایونٹ بہت اچھا ہوا اور انشاءاللہ ابھی جو نیکسٹ ہماری نیشنل چیمپنشپ آ رہی ہے میں تو یہ فورسی کارا ہوں کہ بہت ہیاریک 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 ہمارے سپرینٹس event کے 100 کے اور 200 events I think run in 10.2 seconds if I'm correct and if that's anywhere near 10.2 or 10.3 is nationally significant run so we're pleased as a school to be helping sport sponsoring healthy activities for boys and athletics is the purest form of sport and that's why we're so proud to hold the event here at HSM اتلائٹکس فیڈریشن کے ہیڈ کوچ اسگر غل، ڈائریکٹر سپورٹس ایچیسن کالج عمر زمان، فوکل پرسن رانہ عرفان، شفاکت علیب اللہ، میر سعید، کرنل آصف دار، تارک صدو، رانہ ساجد اور اتلائٹکس سے وابستہ شخصیات بھی مقابلے دیکھنے کے لیے موجود تھیں کیمرمن محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی سٹی فورٹی ٹو